سباکہ عنوان مولوی نظیر احمد ہے اور لکھاری شاہد احمد دیلوی ہیں خلاصہ ہے میں نے مولوی نظیر احمد کو پانچ برس کی عمر میں آخری بار دیکھا تھا مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم تین بھائی اببہ کے ساتھ حیدر آباد دکن سے دلی آئے تھے ایک کمرہ نمہ دالان میں ہم اپنے اببہ کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیئے ان کی سفید ڈاڑی اور کنٹوپ یاد ہے اببہ جان ان سے لپٹ کر رونے لگے ہم نے دادا اببو کو سلام کیا انہوں نے ایک ایک اشرفی ہم سب کو دیور ہم کمرے سے باہر آ کر کھیلنے لگے اس کے بعد دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا مولوی نظیر احمد کو زمانہ سازی نہ آتی تھی سچی بات کہنے میں انہیں ذرا باق نہ ہوتا تھا انہوں نے اپنے لئے غیور جنگ کا خطاب قبول کرنے سے انکار کر دیا نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورہ کے بھائی نواب صرف فراز علی خان ورہوم بیمار تھے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کر آیا لیکن افاقہ نہ ہوا ایک دن نظیر احمد کو خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے تھے ہمارا ترجمہ تو القرآن چھپا لو اچھے ہو جاؤ گے نواب صاحب نے میرے ابا جان کو خط دے کر اجازت طلب کی ترجمہ چھپ کر منظر عام پر آیا نواب صاحب جو ہے اللہ کی شان سے بالکل تندرست ہو گئے کوئی بیس سال بعد ان سے ملاقات ہوئی تو نواب صاحب کی عمر ستر سال ہو چکی تھی مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مسائب بیان کرتے تھے جس مسئلہ میں ٹھہرے تھے اس کا ملہ بڑا بدمزاج تھا سگدیوں کے موسم میں ٹاٹ کی صف میں لپٹ جاتے تھے مسجد کا ملہات اور لات رسید کرتا صف بھی بیچ جاتے اور لڑکے بھی بیدار ہو جاتے دستور کے مطابق مدرسے کے طلبہ محلے کے مختلف گھروں سے روٹی لاتے ڈپٹی صاحب بھی جاتے تھے گھروں میں ایک گھر مولوی عبدالقادر کا بھی تھا اس کی ایک چھوٹی لڑکی تھی مولوی صاحب کبھی کبھار لڑکی کو بہلا دیتے تھے قسمت کی ستم زریفی دے کے یہی لڑکی بڑی ہو کر مولانا صاحب کی بیوی بنی مولوی نظیر احمد بڑے غیور آدمی تھے سسرال والے خاصے خوشحال تھے مگر انہوں نے ان کے ساتھ رہنا گوارہ نہ کیا شادی کے وقت پندرہ روپے محوار پر ملازم تھے الگ گھنڈلا لے کر رہتے تھے دلی کالی سے فارغ تحصیل تھے مولوی انعیت اللہ فرماتے تھے ہم لاہور سے دلی آ رہے تھے سرسید نے کسی بات پر کہا مولوی صاحب میں اس لائق نہیں کہ آپ کے جوتے کے تصمیح بانو مولوی نظیر صاحب کھڑے ہو گئے تین بار آداب بجال آئے سرسید احمد خان عمر میں ڈپٹی صاحب سے بیس بائیس سال بڑے تھے ایک دفعہ علی گرڈ کالیج میں ایک ہندو محاسب نے حساب میں غبن کیا مولوی صاحب سرسید کے پاس گئے ان کی حمد بندھائی اور کہا کہ اگر روپے کی ضرورت ہو تو روپیہ حاضر ہے اور اگر اور ضرورت ہو تو میں خود بھی حاضر ہوں اور اور ضرورت ہو تو اور پیسہ بھی دوں گا مولوی صاحب نظیر صاحب کو چندہ اکٹھا کرنے میں خاصی مہارت حاصل تھی اس لئے اکثر سرسید احمد خان انہیں ساتھ رکھتے تھے ان سے تقریریں کرواتے ہیں نظیر احمد کی قوت تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلستان کا مشہور مقرر برک بھی ان سے موسیر تقریر نہیں کر سکتا تھا مولوی نظیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد قابلیت رکھتے تھے کئی سال سے لوگوں کا تقاضہ تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو مگر وہ پسو پیش کرتے رہے جب وہ پینشن لے کر دلی آئے تو تیسر کا ترجمہ شروع کیا اس سلسل میں قرآن آیات کا ترجمہ بھی کرنا پڑا کئی مولویوں اور عالموں کے مشورے سے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا ایک ایک لفظ پر باہت سوتی بل آخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا تھا آخر میں ایک نابینہ عالم سے بھی سنا کر تصدیق کی گئی اس ترجمہ کو مکمل ہونے میں دو دھائی سال لگ گئے پچھلے پچاس برسے سے بہتر ترجمہ شائع نہ ہو سکا مولوی صاحب کو اپنے تمام کتابوں میں سے ترجمہ تلقرآن ہی پسند تھا وہ فرماتے تھے تمام کتابیں دوسروں کے لئے لکھی ہیں لیکن ترجمہ تلقرآن خالص اپنے لئے لکھا ہے یہی میرا توشہ آخرت ہے